جی آج کے بارے میں آپ بولی جو آپ کی یہ میٹنگ چل رہی ہے یہ میٹنگ یہ جو راہل بٹ کے جو موت ہے انفورچنیٹ علمنات اس کے بعد کئی کشمیری پندت وہ فود ہمیں ملنا چاہتے تھے پی اے جی ڈی کے لیڈرشپ کو ڈاکٹر فاروق صاحب کو مہووہ جی کو اور ہمارے ساتھ ایک اور ساتھ ہی مظفر شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں تو ایک ساتھ مل کر وہ ملے ہمیں اور اس دردناک صورتحال کے بارے میں اپنا کنسرن پیش کیا ہم نے ان کے جائز جو ایک پریشانیہ پیدا ہوئی ہے ان سب ہوں کے لیے جو یہاں کام کر رہے ہیں کشمیری پندت جو رہ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے اب لازمی طور پر ان میں ایک بڑی پریشانی پیدا ہوئی ہے ڈر پیدا ہوا ہے یہ افسوسناک ہے کہ کل لاٹھی چارج بھی ہوا وہ ایک پرسیشن نکال رہے تھے اپنے مطالبات کو دوہرا رہے تھے پیس پل پرسیش تھا افسوسناک ہے ان پر لاٹھی چارج کیا گیا ہے کیونکہ یہاں ہمارے اس ریجن میں آپ لاٹھی کے بغیر اور کوئی دکھتا نہیں ہے ہم نے آج یہ بھی فیصلہ کیا کہ ان کی جان و مال کی حفاظت کا سوال ہے ہم سب کے لیے اور ہم اپنے عوام ہم سارے برادری کو یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں یہ سیاسی مسئلہ نہیں یہ واردات ہے انسانی کھون بہرہا ہے اور اسی لئے ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کی حفاظت کی ذمہ داری لینی چاہیے جتنا بھی ہو سکے ہمیں ہر مکتب فکر سے اپیل کرنی چاہیے چاہے کشمیری پنڈت ہو یہاں کام کرنے والا مزدور ہو جو بھی ہمیں اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کریں اور ساتھی ساتھ سرکار کو یہ باور کرائے کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر لیں محض وعدوں کو نارمل سیکھے پھیک نارمل سیکھے نیریٹیو کو نہ دہرائے بار بار کچھ کریں جس میں آنے والے وقت میں ٹورس آنے والے ہیں ان کو تحفظ دے اور یہ ہمارے جو کشمیری پنڈت ایک مسئلہ ہے ان کا وہ یہ کہتے ہیں یہاں ہم کام کر لیں ڈر ہے ہمیں ہمیں آئیسی جگہوں پر کام کرنے کے لئے کہا جائے جہاں ہمیں تحفظ